یہ آخری میچ تھا تین مہینے کے بعد آپ پرکٹ شریص ہے گھر پر ہار 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 اپنے گھر کے اندر وائیڈ بول بھی ہارے ہیں ریڈ بول تو ہم ہارے جا رہے ہیں وائیڈ بول بھی ہارے لگ گئے ہیں وہ اس گھر کو چھوڑی تھی اور اپنا شفٹ ہو جاؤ یہ تالاپ میں لیٹ کے کیچ پکڑنا تھا ابھی سرفرات چھوڑ دیتا تو زبانیں نکل آتی تم لوگوں کی گز بھر کی آپ دیکھیں باڈی لینگویج آپ کی ٹیم کی لگتی نہیں تھی کہ آپ جیت کے لیے اترے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا نامسکر دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل ٹرکٹ کا نام میں دوستو پاکستان اور نیو جیلینڈ کے بیچ کھلے گئے فائنل مقابلے میں نیو جیلینڈ نے پاکستان کو دو بھی گٹ سے ہرا دیا دوستو اس میچ پہ گلین فلیپس نے ساندھر بل باجی کرتے ہوئے نیو جیت دلائی دوستو پاکستان اپنے گھر پر لگتار ہار رہی ہے اس سے پہلے انگلینڈ کے کلاپ ٹیسٹ میچز بھی آر چکی ہے اب بندے میچوں میں بھی ان کی لگتار ہار ہوئی ہے اس سے پاکستانی میڈیا بوکھلائی ہوئی ہے اور اس میچ کی بارے ہیں پاکستانی میڈیا کے کیا کہنے ہیں سیدھے چلتے ہیں ویڈیو کے لیکن اس سے پہلے ہی تھی آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کہا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کریں اور بھی لائکن کو دبانہ نہ بھولیں آج علی صاحب یہ بات ثابت ہو گئی ہے اور بات ثابت کی ہے گلین فلپس نے کہ اگر تم اگریسیو کرکٹ کھیلو گے تو تمہیں اس طرح کی جیتے ہیں کسی نہیں جیتے ہیں آپ شرم آنی چاہیے آخری میچ تھا تین مہینے کے بعد آپ کرکٹ شریف ہیں گھر پر ہار 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 وہ ڈول پڑا گیا سامنے امیدہ آئی مائی لیکن بے شرمی کی انتہا بچاتی ہے ان بے شرموں نے کہ گھر پر ایک ہار ہار لگا دیا شرم کرو یار تم ہار کی ہار ہار پیار اور گلین فلپس نے اینڈر مارکہ آگئے جو رن ہی نہیں انکوم کرنے دے رہا تھا یار کمال اچار بلکل انتہا درجہ کی آج کرکٹ کھیلی ہے بطرید کرکٹ کھیلی ہے اور یار دو سو سے تم نیفینڈ نہیں کر سکے مکوٹ سے یاد نمبر بس مولنگ ہے حسنیل رن مشینر لاس میں نو بول کروا رہا ہے اور یا رزوان صاحب کی تو یہ آگے ہاتھ ہیں یا تم کہاں گے بیسٹ ہول ہر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسٹ کیپر ہے بیسٹ کیپر ہے اور فکوٹ سے کام آگست کیپر ہے ہاتھوں میں سے کیج گرا دیا یار فلپس کا ہاتھوں میں سے کیج آپ نے فلپس کا گرا دیا جب یہ تھوڑے سے پریشر میں ہوتے ہیں تو یہ ریت کی یہ تاش کے پتوں کی طرح بہہ جاتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی کھیل ہی نہیں ہے یہ سارا پریشر صرف وکیٹ پہ آف دا وکیٹ ڈھڑھر کے سیدھی پیچس پہ اچھا رزوان نے گلین فلپس کا اتنا کروشل سیدھا کیج چھوڑ دیا سیدھا کیج تو وقار یونس کہتے ہیں یہ کیج بڑے مشکل ہوتے ہیں انڈر پریشر یہ تالاپ میں لیٹ کے کیج پکڑنا تھا ابھی سرفرات چھوڑ دیتا تو زبانیں نکلاتی تم لوگوں کی گز بھر کی یہ گلین فلپس سات بار بیٹنگ کی ہے اس نے ونڈے میں صرف ساتھویں انڈنگ تھی اس نے پہلی ففٹی کے لیے سوچا کہ ان پہ بنا ہوا جو فارق ترین ٹیم ہے ابھی جتوا کہ اس نے گلین فلپس سے میچ ہروا دیا جس پر ویلیم سن کو بروسہ نہیں تھا ویلیم سن نے اس کو روک کے مایکل بریسویل کو بیٹ دیا اور نکلے برساتی مینڈا رات کو بیٹنگ مشکل ہو رہی ہے ان پچھ اس پہ بھائی انہوں نے تمہیں رات کو ہی دھو دیا اس کے بعد تمہیں ویلڈ کپ 2019 میں کھلنے گیا اہل گیا اس بات پہ لے دیتا ہو ورنہ ہاکی کی طرح آج روپیٹ رہے ہوتے کہ ویلڈ کپ میں تم نہیں آو روپیٹ رہے ہوتے یہ جو سازی چل رہی ہے نا یہ چھے آج کھلاڑی جو چل رہے پاکستان ٹیم میں جو لگا میں بابا رازم کے ہاتھ میں تھی کالا سیاہ سفید کا ذمہ دار اکیلا تھا یہ اور کسی کو جواب دے نہیں ہونا چاہتا تھا یہ ڈڈائی سے پیٹھ کے بولتا تھا یہ وہ لانت کا تصدل ہے جس کی آخری شام بھی اس کو لانتی ملی ہے اور یہ شان مسود مجھے بتائیں نجم سیٹھی کے دماغ میں وہ اس کی کونسی وہ چڑیا ہے وہ کونسی چڑیا جس کو چڑا نہیں چھوڑ رہا جو جو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بتا رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تباہی اور بربادی والے لوگ ہیں یہ یہ وہی مافیا ہے جو پہلے پاکستان کی کرکٹ پہ بیس سال برجمان رہی ہے اب یہ بابر آزم کے خلاف فائنل لیل ان دی کافن آپ باڈی لینگویڈ دیکھیں آپ حاریس رو ایسی بالنگ کرتا ہے حسنین کو آپ نے بلکو ڈیک آتا وہ سیم جونئر کو دیکھیں نوال پانچے وائیڈو کے دے رہا ہے اتنے ایکسٹرہ رنز ہیں اور رزوان کو دیکھیں مو سے اس کے فائر کروالے آج 77 آیا اس نے کہا بھاڑ میں جائے پائی کے رن وہ دے رہا ہے کیچ وہ چھوڑ رہا ہے آپ دیکھیں باڈی لینگویڈ آپ کی ٹیم کی لگتی نہیں تھی کہ آپ جیت کے لیے اترے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا دو سو اسی رن رزوان ایدر میں ماننے کوئی تیار نہیں ہوں اس پک پہ دو سو اسی رن ٹیک نتنگ اوے پرام فلیپ ہی ون دو میچ پر نیوزیلینڈ پانچویں ویکلڈنگی ایک سو بیاسی ترہاسی پہ گری ایک سو نتر پہ ایک سو ترے سٹھ پہ تیسری ایک سو نتر پہ چوتھی اور سارے تو فائنل نیل ان دا کوفن ایٹ وازا سکرپٹیڈ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نجم زینڈی کے رائٹ این لیپ یہ ماسٹرز ہیں اس چیز کے ٹیٹا بائے بائے بابا رازم اور میں احران پریشان ہوں کہ یہ جو ایک مہینے سے آکے برچمان ہے سوائے سہر و سیاد سوائے رشتداری مافیا اس کے علاوہ یہ کر کے رہے ہیں ان کو اگر اور کچھ دن دیئے تو رمیز سے بھی زیادہ بدترین آپ کی کرکٹ کا انجام ہوگا ان کو ٹیم سیلیکشن ہی نہیں آتی یہ بھرتے جا رہے ہیں سیلکورٹ سے ایک اور لے رہے ہیں ملک زفکار ایک اور لے رہے ہیں ایک کراچی سے ایک لے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیسہ جو ہے آپ کے اپا جان کی چاگیر ہے نہیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ کوئی کم ہارٹی ہے یہ بہت بڑی ہماری ہار ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر وائٹ بول بھی ہارے ہیں ریڈ بول تو ہم ہارے جا رہے ہیں وائٹ بول بھی ہارنے لگ گئے ہیں پہلے آپ تی ٹوینٹی سیریز انگلینڈ کے آپ کو ہارے ہو اس کے بعد آپ نیوزیلینڈ سے ریڈ بول ہار گئے ہو اب آپ اوڈی سیریز بھی